السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو سو گائز آج دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کون سا والا ڈریس پہننا ہے سو یہ والا ہم لوگ پہن لیتے ہیں یہ دیکھئے تو چلیں جلدی سے پہنتے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں سو گائز یہاں پر میں ہو چکی ہوں ریڈی اب میں آپ سب کے ساتھ چکن اور کریلے کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں جلدی سے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ کریلے چکن کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے سب سے پہلے یہاں پر میں نے کھڑا ہی میں پیاز لے لیا ہے اور ہاک کپ آئل ایڈ کیا ہے میں نے اس میں اس کے بیچ میں میں نے تقریباً دو بڑے پیاز جن کو میں نے اس طریقے سے باری باری کاٹ کے ایڈ کیا ہے اچھے طریقے سے پرائے کر لینا ہے جب تک یہ لائٹ لائٹ براؤن نہ ہو جائے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا جو ہے وہ کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس سے مزید پانچ سے شیئر منت کے لیے پرائے کرنا ہے جا کہ پیاز میں تھوڑا تھوڑا سا براؤن کلر آجائے اور فلیم جو ہے وہ آپ نے ہائے رکھنا ہے ادھر پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اب اس کے بیچ میں ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ٹماتر ٹماتر یہاں پر میں نے لیے تھے دو بڑے سائز کے جن کو میں نے اچھے طریقے سے باری باری کاٹ لیا ہے اور یہاں پر میں نے ٹماتر جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے ہیں اب ان دونوں چیزوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے بیچ میں میں مسالے ڈالوں گی سو گائیز اس میں میں نے ڈالا ہے نمک ہاف ٹیبل سپون سرخ مرش کا پاودر بھی ہاف ٹیبل سپون اور حلدی میں نے ڈالی ہے اس میں ایک چھٹکی اب میں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہی اس کو بھون لوں گی سو ویورز دو سے تین منٹ کے بعد میں اس میں تقریباً تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو کور کر دوں گی تاکہ ٹیماتر پیاس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ پکا لوں گی ایک سے دو منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈکن اٹھا دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے ہائی فلیم پہ بھون لوں گی تاکہ پانی خوشک ہو جائے سو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے بیچ میں میں نے ایڈ کیا ہے چکن چکن یہاں پر آدھے کلو سے میں نے تھوڑا سا کم لیا ہے کیونکہ میرے کریلے بھی کم تھے اور مسالے جو میں نے پہلے ڈالے ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور ہائی فلیم پہ اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور ویورز یہاں پر ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ کریلے جو ہیں وہ میں نے پہلے سے آئل میں فرائی کیے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو کریلے جو ہیں وہ کافی حد تک پہلے سے پکے ہوئے ہیں اسی لئے ہم ان کو اینڈ پہ ایڈ کریں گے پانچ سے چھے منٹ میں نے چکن کو اچھے طریقے سے بون لیا تھا ہائی فلیم پہ اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور فلیم جو ہے وہ لو رکھنا ہے بلکل تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور ساتھ ساتھ آپ نے چمت جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ آپ کا چکن ساتھ نہ لگے کیونکہ ہم اس کے بیچ میں پانی نہیں ایڈ کر رہے پیورز یہاں پر جو ہے چکن ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب میں اس کا جو ڈکن ہے وہ اٹھا رہی ہوں اور اس کو ہائی فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے میں بون لوں گی اور اس کے بعد ساتھ ہی میں اس میں کریلے ایڈ کر دوں گی کریلے میں نے پہلے سے فرائے کیے ہوئے ہیں چکن فرائے ہو چکا ہے اب اس کے بیچ میں میں ایڈ کر رہی ہوں کریلے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی کریلے کو اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لیے بوننا ہے اس کے بعد ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تاکہ جو کریلے اور چکن ہے ان میں مسالہ اچھے طریقے سے ایڈجیسٹ ہو جائے سو ویو ویرز ہائی فلیم پر فرائے کرنے کے بعد اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اب تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد میں اس کا کور اٹھاؤں گی اور ہمارا سالن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہوگا ہمارا سالن بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسیپی تھی مجھے امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے میں آپ لوگوں کو بھی کھا کے دکھاتی ہوں اور پھر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں سو ویورز اب اس کو میں کھا کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو بہت ہی مازے دار بنے ہیں تو چلیں کھا کے پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں سو ویورز رات کو جو ہے میں نے کچھ چیزیں لینی تھی اس لیے میں نکل گئی شاپنگ پہ یہ دیکھیں ابھی جولری سٹال اور اس کے بعد کچھ میک اپ کی چیزیں لینی تھی اتنی زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنائی سو ویورز یہ آج کا ویلوگ تھا جو مجھے پوری امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں